ہیلو گائیز ویلکم ڈو بیک مائی یوٹیوب چیلر سو فرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک اور نیو جوب کا وڈیو لائے ہوں جو ابھی آپ کی موبائل کی سکرین پر شوہ رہا ہے سو فرینڈز پاکستان میں رینجرز جوب آ چکے ہیں اگر آپ اس میں آن لائن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن اپلائے کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سو فرینڈز جانسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پبلش ڈیٹ وہ ٹوئنٹی سیونت نومبر ہے اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سیونت دسومبر ہے جو اس کی کوالیفکیشن ہے وہ میڈل سے لے کر انٹر میڈیٹ تک ہے اور جو اس کی ایج لیمٹ ہے وہ ایٹی سے لے کر ٹوئنٹی ٹوئیئر تک ہے اور جو اس کی الیجیبلٹی کرائیٹیریہ ہے وہ اس میں جنڈر میل بھی اپلائے کر سکتا ہے اور اس کے جو ڈومی سال ہیں وہ آل پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو اس کی ہائیٹ ہے منیمیم وہ پانچ سے لے کر چھین تک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو انہیں اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موبائل کی سکرین میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا گوگل کورم اوپن کر لینا ہے تو فرنس آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنا گوگل کورم اوپن کر کے آپ کو پاکستان رینجز پنجاب سرچ کر لینا جیسے ہی آپ سے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنے آپ کو اس پہلی ویب سائٹ پر پریس کر دینا جیسے ہی آپ اس پورٹل پر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے تین باکس ہو جائے گے تو آپ کو کیا کرنے آپ کو یہاں سے اس فارم والی اپشن پر پریز کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر پریز کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹرفیش یہ ہو جگہ تو آپ کو کیا کرنے آپ کو انہیں اچھے طریقے سے فل کر دینا ہے یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنا سینٹر سلائٹ کر دینا ہے جہاں پہ آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو اس پر پریز کر دینا اور یہاں سے آپ کو اپنا سینٹر سلائٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں اپنا سینٹر سلائٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو اپنا سینٹر سلائٹ کر دینا ہے سو فرین یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا سینٹر سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنا ڈومیسال میں آ جانا ہے جو بھی آپ کا ڈومیسال کا ڈسٹکٹ ہے وہ آپ کو یہاں سے سلائٹ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے سلائٹ کر لیا ہے تو آپ کو اپنا ڈومیسال ڈسٹکٹ سلائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس پر پریس کر دینا ہے اگر آپ سروس میں ہے تو آپ کو اس پر پریس کر دینا ہے ولنہ آپ کو لو پر پریس کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آنا ہے نیم آپ اپلیکٹ میں آپ کو اپنا نیم درج کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آنا ہے سی ای نیسی آپ اپلیکٹ تو یہاں سے آپ کو کیا آکر میں آپ کو اپنا سی ای نیسی درج کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو ریلیجن بھی آپ کو سلائٹ کر دینا ہے اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو اسلام سلائٹ کر دینا ہے اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کو ہندو سلائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو نیچے آلے آپ کو اپنی ہائٹ یہاں پہ درج کر لینا ہے درج کرنے بعد آپ کو نیچے آلے آپ کو اپنا پروائیٹس یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے پنجاب والے پنجاب سلائٹ کریں گے سندھ والے سندھ سلائٹ کر لیں گے اور یہاں سے آپ کو نیچے آلے آپ کو اپنا پرمنٹ ایڈریس یہاں پہ درج کر لینا ہے تو یہاں سے میرے پرمنٹ ایڈریس اپنے سلائٹ کر لیا ہے تو آپ کو اپنا سلائٹ کر دیلا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنا موبائل نمبر بھی درج کر لیلا ہے درج کرنے کے بعد نیچے آل ہے ریلیٹیو آپ کو کیا کر لے اگر آپ کو کوئی رشتیدار پاک رینجر میں ہے تو آپ کو کیا کر دیلا ہے آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دیلا ہے اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو آپ کو شہید کو سلائٹ کر دیلا ہے اگر وہ ریٹائرڈ ہے تو آپ کو ریٹائٹ سیلیٹ کر دی لیں اگر آپ کا سرویسنگ رینجر ہے تو آپ کو سرویسنگ رینجر آپ کو سیلیٹ کر دی لیں اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل اسکل ہے ڈرائیور ہو یا کمپیوٹر آپریٹر ہو تو آپ کو یہاں سے سیلیٹ کر دی لیں کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اوپر آ جانا ہے تو یہاں سے پھر سے آپ کو ڈومیسال ڈسٹکٹ آپ کو اپنا ڈسٹکٹ آف ڈومیسال یہاں پہ سیلیٹ کر دی لیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آرے اگر آپ کے پاس ڈوبی سال آپ ڈسٹک نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے اس وجہ کو یہاں پہ آپ کو درج گلے گی ہے اگر آپ کے پاس ڈوبی سال نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا آپ کو اس وجہ کو یہاں پہ بتانا ہے اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گے تو آپ کا لیکشن ریجیکٹ ہو جائے گا تو نیچے آرے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایکس ڈپارمنٹ میں آ جانے اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آرمی کو سلیٹ کر دی رہے جو آپ کا جو سروس میں ہے وہ کیا کرنا آپ کو اس کی ریک یہاں پہ درج کر لیے درج کر لیے کے بعد آپ کو فادر لیے میں آپ کو اپنے فادر لیے کو درج کر لیے اور یہاں سے نیچے آل ہے آپ کو اپنی ڈیٹا برتبی درج کر لیے اور اپنی ایڈیوکیشن یہاں پہ درج کر لیے تو یہاں سے اگر آپ میٹرک ہے میڈل ہے تو یہاں سے آپ کو اپنی ایڈیوکیشن سلائٹ کر دی لیے اور یہاں سے پھر سے آپ کو اپنا ٹیسٹک یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے آپ کو اپنا ٹیپری ایڈ ایس پی یہاں پہ درج کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو کیا کر لینا ہے آپ کو اپنے گارڈین اپنے فادر لیم کا تو یہاں سے آپ کو کیا کر لینا ہے آپ کو اپنے والدین یا گارڈین کا موبائل نمبر یہاں پہ درج کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو کیا کر لینا ہے آپ کا ان کے بیچ پہ کورسہ ریلیشل ہے تو آپ کو کیا کر لینا ہے کو فادر یہاں پہ درج کر لینا ہے درج کر لینا ہے آپ کو ریجسٹر پر پریز کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر پر پریز کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریجسٹریشل سکسیس فولی ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ کو اوکے پر پریز کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ریجسٹریشل آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کر لینا ہے آپ کو اپنی سلف کو ڈاؤلوڈ کر لینا ہے تو یہاں میں سلپ کو ڈاؤلوڈ کر لیتا ہو تو آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو اس پرنٹ ریجسٹریشن سلپ پہ پریس کر دی رہے جیسے ہی آپ اس پہ پریس کریں گے تو آپ کی سلپ یہاں پہ ڈاؤلوڈ ہو جائے گی تو آپ کو پی ڈی ایف پہ پریس کر دی رہے اور یہاں سے آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو اسے سیو والی آئیکن پہ پریس کر دی رہے جیسے ہی آپ سے سیو پہ پریس کریں گے تو آپ کی سیلپ آپ کی گیلی میں سیم ہو جائے گی سو فریڈز آپ اس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان ریجر میں اگر آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو آپ کو کیا کر لیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں سو فریڈز آج کے لئے اتنا ابہ ملے گی ایک اور ڈیو ڈیکش ویڈیو میں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کا بھلے لینے کا شکریہ